بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے یہ میں نے تین فراغز کے ڈیزائن بنائے ان کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک میں نے رمال کٹ فراغ کیا کیا ایک ایلین فراغ کیا کیا اپ اینڈ ڈاؤن فراغ کیا ان کی ڈیزائن ہی دکھاتی ہوں میں نے کس طرح سے کیا یہ رمال کٹ فراغ ہے یہ میں نے لہون کا ٹوپیس سوٹ لیا تھا اس سے میں نے یہ فراغ کیا کیا اس کی چار موکے بیک سائیڈ پہ چار موکے فرنٹ سائیڈ پہ بنائیاں میں نے دو چھوپور پیس میں نے کٹائی کر کے یہ ڈیزائن ہی تیار کیا شرٹ میں سے پیس کم تھا اس لئے میں نے بازوں پہ یہ کپڑا اٹیچ کر دیا اور درمیان میں تین انچ چھوڑا پیس میں نے اٹیچ کیا اس سے اس کی پیٹی کی چھوڑائی مکمل ہو گئی اور بلکل سمپل گول گلہ تیار کی ہے اس کا اس کی بیک سائیڈ بلکل سمپل تیار کی ہے دس سے بانہ ساتھ کی بچی کی یہ فراغ ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیاری فراغ پیار ہوئی ہے اس طرح سے ہم سمپل اور ڈیزائنگ والے ہلکے بچوں کے لئے گرمے کپڑے بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ فراغ پسند آئی تو میرے چینل پہ جا کے اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہ اس کی ڈیزائنگ ہے نیچے سے اس کے ساتھ میں نے پلازو تیار کی ہے اس کی نیچے سے چڑائی 18 انچ ہے لینٹھ میں نے اس کی رکھی ہے چھپی سی انچ ہے یہ اس کی چڑائی ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا بھی لنک بھی ڈسکرپشن پہ دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ کس طرح سے کٹائی اور سلائی کیا ہوا ہے یہ میں نے اے لینٹھ راپ کیا کی ہے یہ بھی میں نے لون کا ٹو پیس سوٹ لیا تھا کپڑا کام تھا ہاف سکن کلر ہے نیچے یہ میں نے اٹیچ کیا ہے اس کا ٹوزر جو ہے وہ ڈزائنگ والا ہے دوسرے ٹوزر میں سے بچا ہوا پیس میں نے اس کے نیچے اٹیچ کیا ہے یہ میں نے گلے پہ بھی اس کی ڈزائنگ کر دی ہے ٹوزر میں سے بچے ہوئے پیس کی گلے پہ ڈزائنگ کی ہے یہ ٹین ایج گرل کی فراغ تیار کی ہے میں نے اس کے بازوں پہ میں نے ڈزائنگ والے پہ تیار کی ہے جو اے لینٹھ راپ کٹائی کرتے ہوئے اوپر سے ٹیس بچتا ہے یہ درمیان میں اٹیچ کی ہے اور باقی اوپر میں نے ٹوزر کا کپڑا ہی اٹیچ کی ہے اس سے بازوں کی مکمل لمبائی ہو گئی ہے اس کا نیک ڈزائن بھی بہت پیار ہے اس کے اوپر میں نے لیس اٹیچ کی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس کی بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا بھی لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح سے یہ تیار کی ہے ڈروزر اس کا میں نے بلکل ہی سنپل تیار کی ہے یہ ڈروزر پرنٹیڈ تھا اس لیے اس پہ ڈیزائنگ میں نے نہیں کی یہ بلکل سنپل تیار کی ہے اس کے ساتھ میں نے ہاپ بائیڈ بڑڈا لے گی اس کے پلوں پہ میں نے ڈیزائنگ کر لی ہے ہلکی سی ٹرائنگلز تیار کر کے میں نے ڈیڈ ڈیڈ انچ کے اس کے نیچے اٹیچ کر دیا ہے اور ساتھ ہی یہ پیس ڈروزر میں سے بچا ہوا پیس میں نے اس پہ اٹیچ کر کے اس طرح سے موڑ کے سلائی ادا دیا ہے اس سے بڑڈا بزنی اور خوبصورت تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم دپٹوں کو پہ بھی ہلکی سی ڈیزائنگ کر کے ڈیفرینٹ بنا سکتے ہیں ہر پٹے کے اوپر ضرورت لینے کی پیکوں ہی کروائیں گر میں بھی ہم ہلکی سی ڈیزائنگ کر کے ان میں خوبصورت ہی لاسکتے ہیں اپ اور ڈاون ایڈ ڈا سپرہ پیار کی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ میں نے ایلین شیب میں کٹائی کر کے کپڑا اٹیچ کی ہے اور فرانٹ سائیڈ پہ فرانٹ سائیڈ پہ میں نے اس طرح سے گول سرکل تیار کر کے اٹیچ کی ہے اس طرح سے اور پیٹی والی سائیڈ جو ہے میں نے درمیان سے کپ رکھی ہے اسی طرح سے یہ فرانٹ سائیڈ سے آپ تیار ہویا ہو بیک سائیڈ سے ڈاون اس کے گلے پہ بھی میں نے ہلکی سی ڈیزائنگ کی ہے یہ میں نے ایڈ ڈاس کا سنبل اس کے اوپر بنایا ہوا ہے یہ میں نے تین ہی جوڑا کپڑا لے کے بیٹ تیار کی ہے یہ میں نے اس کی سائیڈ پہ لگا دی ہے اس میں بیٹ ڈالو ہی اس کو یہاں دمان دیں گے یہ اس کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ کی پیٹی ڈاس سینچ رکھی تھی یہ اس کے ساتھ میں نے پلازو تیار کی ہے اس میں میں نے دو کلر سوید اور بلیک کلر اٹیچ کی ہے یہ میں نے بلیک فرانڈ کے ساتھ پلازو کی تیار کی ہے اس کے فرانٹ سائیڈ میں میں نے سپیل کپڑا اٹیچ کی ہے پلازو کی سائٹ پہ میں نے سکھیل کپڑا اٹیچ کی ہے اس سے اس میں زیادہ خوبصورت ہی آگئی ہے اور یہ کھلا بھی بہت زیادہ تیار ہوگا ہے ان کا لنک میں ڈکسکریپشن میں دے دوں گی آپ مہاں جا کے دیکھ سکتی ہیں یہ میری ڈریس کیس کیس طرح سے تیار کیئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیلو خوشیاں آتا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پیس